بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نوید بلاول ناظرین لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا ہے اور پی ٹی آئی سے نئی جماعت بنانے والوں کو اب مشکلات کا سامنا ہے ایک اور فارورڈ بلاک سامنے آ گیا ہے نونگ لیگ کی جانب سے زمین جمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ جو لوگ لندن پلان کی اوپ پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ پاکستان طریقہ انصاف کا شرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ان کو لینے کے دینے اس طرح سے پڑ گئے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی میں درار پڑ گئی ہے این اس موقع پہ جبکہ استیفوں کی جڑیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور دوسرا آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان سے ایک عام ترین کھلاری نے ملاقات کی ہے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جن کے بارے میں چھوڑنے کا تاث صورتہ کہ وہ چھوڑ چکے ہیں اس کے علاوہ نون لیگ نے لیبرٹی میں جو شو آف پاور کرنے کی کوشش کی ہے بہت برے طریقے سے انتہائی برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے اس کو لاہور کے لوگوں نے اور چونکہ عمران خان نے لیبرٹی چوک کو اپنا چوک بنایا ہوا تھا اور جب بھی ایک کال آتی تھی عمران خان کی جانے سے تو لیبرٹی چوک کے اوپر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوتا تھا تو مریم نواز صاحبہ نے بھی خود کو ایک عوامی لیڈر ثابت کرنے کے لیے لیبرٹی چوک کا یہ انتخاب کیا لیکن لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے کہ لیبرٹی چوک صرف عمران خان کا ہے اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کل معاملہ ہوا جس کے اوپر صدر پاکستان نے دستخط کیے اور ایک قانون بنایا گیا نواز شریف کی واپسی کے لیے جہانگیر ترین کی واپسی کے لیے اور تاہیات ناہلی کا خاتمہ جو تھا ان کے لیے اس کے لیے جو قانون بنایا گیا اس کے بارے میں وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڑ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کا ن اواز شریف اور جہانگیر ترین کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے وفاقی وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا اب ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا اور جو چیز جو قانون سامنے لائے گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پچھلے دنوں تحریک انصاف کے تمام عوضوں سے مصطافی ہونے والے اسد عمر جب پیشی کے لیے اسلام بار ہائی کورٹ میں گئے تو صحافیوں نے سوالات کی بچھار کر دی اور یہ بھی ہو رہا ہے براور اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوئا ہے تین دن کے بعد انہوں نے لندن میں جا کے کانسٹ کیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے پراپرٹی کے بزنس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جانب سے تھا اور اس میں جا کر عمرال حق نے پرفارم کیا تو ان کے اوپر بھی سوالوں کی بچھار ہوئی اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو تین دن نہیں ہوئے تھے تو آپ یہاں پر مزے لینے کے لیے آگئے ہیں تو ان تمام لوگوں کو جو کہ تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں عوامی سطح پر ایک بہت بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہے عوام ان سے پوچھ رہی ہے لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کس بیس پر پی ٹی آئی کو چھوڑا اور کیا پریشر تھا آپ بتائیں اسد عمر سے صحافیوں نے بار بار یہ سوال کیا کہ ایک ہی سکرپ تھا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا سکرپ پہلے سے لکھا ہوا دے دیا جاتا تھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہ سکرپ مختلف تھا تو اسد عمر نے صحافیوں کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ جتنی دفعہ مجھ سے مرضی پوچھ لیں میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہوں اور میری پریس کانفرنس جو کہ باقی پریس کانفرنس سے مختلف تھی اس لیے آپ یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھ سکتے مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ کے ناراض رانواؤں نے نظریاتی ورکرز گروپ بنا لیا ہے یہ ایک اور خبر ہے مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ کے رانواؤں اور باپ خیزر ایات کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نظریاتی ورکرز گروپ بنایا ہے اور باپ خیزر ایات کا مزید اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ہم ایک اور نظریاتی گروپ بنانے جا رہے ہیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح سے کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے نا جب مشہور ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حافظ کا سوہن حلوہ ہے ملٹان کا تو آپ جس بھی ڈبے کے اوپر دیکھتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے جی اصلی حافظ کا سوہن حلوہ تو یہ حافظ ملٹان والے ہیں اس حافظ سے کوئی اور مطلب آپ نہ لیجئے گا اصلی حافظ کا سوہن حلوہ یہ کہا جاتا ہے اب جو طریقہ انصاف ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے تین جماعتوں کی خبر ہم سن رہے ہیں ایک جی عوامی حقیقی تحریک انصاف ایک ہے جی عوامی تحریک انصاف ایک ہے جی جنا مسلم لیگ مسلم لیگ ان کے نام سے اب تین نئی پارٹیوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے لیکن عوام کی طرف سے ایسے تھپڑ پڑ رہے ہیں نا کہ ابھی تک اناؤنس کرنے کے حوالے سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں اور یہ اس قسم کی کوئی چیز اناؤنس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ صرف اور صرف امران خان کا ہے امران خان ان کو کھلا چیلنج کر چکے ہیں کہ آپ تین ہفتے اور لیں چار ہفتے اور لیں اٹھارہ دن لیں بیس دن لیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو بھی آپ توڑنے کی کوشش کریں اور پورا زور لگائیں کہ وہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں لیکن اس کے بعد آپ مرد بنیں اور آپ الیکشن کا اعلان کریں الیکشن میں جا کر ہم مقابلہ کریں گے ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے وفاقی وزیر قانون آزم نصیر طارد نے کہا ہے کہ اس قانون کا جہانگری ترین اور نواز شریف کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جیسے انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا تو پاکستانی قوم بیٹھی بھی ہوتکے ٹی وی کے سامنے اور ایک ایک بال کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے اس طرح میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو یہ جو تہیات ناہلی کا کیس ہے قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ فرہم کرنی چاہیے کیونکہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے نا اور عمران خان صاحب ان کے لطے لیں گے اور جب دونوں مقابلے میں جلسے کریں گے عوام میں جائیں گے اس کے بعد جب پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نواز شریف کو شکست سے دوچار کریں گے تو مزہ اس وقت آئے گا لیول پلینگ فیلڈ کا مزہ بھی اس وقت آئے گا اور یہ جو ایک انہوں نے شیر آیا شیر آیا کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ نواز شریف آ جائے گا تو شاید بڑے فتح کے جھنڈے گار دے گا اس تاثر کو بھی ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے اور ویسے بھی موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ تاہیات ناہلی کا جو قانون ہے وہ کالا قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے موجودہ چیف جسٹس کے بھی یہی رمارکس ہیں میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا موقع فرام کر دینا چاہیے اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا عمران خان کو کہ تاہیات ناہلی کا جو کیس ہے اس میں وہ ان کے اوپر بھی وہ قانون لاغو نہیں ہو سکے گا اگر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان سے پی پی دو سو چوہتر اور پی پی دو سو ترہتر سے ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی ہے اور عمران خان سے ملاقات کرنے والوں میں جمشید دستی بھی شامل ہیں ملاقات کرنے والوں میں جمشید دستی کے علاوہ میاں عمران دھنوتر بھی شامل ہیں ایک اور بڑی افسوسنا خبر ہے شہریار افریدی کے حوالے سے اس کا بھی میں تذکرہ کیے چلوں کہ شہریار افریدی کو جیل میں رکھا گیا ہے ان سے چکی پسوائی جا رہی ہے اور چکی اتنی زیادہ پسوائی جا رہی ہے کہ ان کا ایک بازو مفلوج ہو چکا ہے شہریار افریدی کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ ان کا ایک بازو مفلوج ہو چکا ہے اور ان کے بھائی کی جانب سے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی استعداہ کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے بھائی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس سے چکی پسوائی جا رہی ہے اور اس وقت ان کا ایک بازو جو ہے وہ مفلو جو چکا ہے تو یہ اوورال صورتحال ہے پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنے کی کوش ان کا سلسلہ رات پر بھی جاری رہا اور آج بھی کچھ پریس کانفرنسز متوقع ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے اعلان متوقع ہے لیکن اسد عمر کی جانب سے بھی جس طرح سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں یہ کہا گیا کہ زلفقار علی پھٹو پر بھی جب مشکل وقت آیا تھا یہ اسد عمر خود کہہ رہے ہیں کہ میرے چھوڑنے سے کسی اور کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کے ووٹ بینک کو جب زلفقار علی پھٹو کے اوپر بھی مشکل وقت آیا تھا تو ان کے سارے ساتھی ان کو چھوڑ گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے شیرازہ پکھیر دیا گیا تھا جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے ان کو الٹا لٹکا کے کوڑے مارے جاتے تھے اس قدر سیاہ ترین وہ دور تھا لیکن اس کے باوجود زلفقار علی پھٹو جس بھی شخص کو ٹکٹ دیتے تھے وہ کامیاب ہو جاتا تھا بڑے 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 لوگوں کو شکست فاش ہوئی تھی اور بڑے بڑے سردار وڈیرے اور طاقتور لوگ ایک عام اور غریب آدمی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں